موسیقی 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 کیسے گھٹ رہے ہیں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جیس کے باڈی کو رینسٹیٹ کیا جائے اسی ساتھ پی ایس ڈی میں دسکرمنیشن نہ ہو اس کے لیے نافر کمیٹی کا ریکومنگیشن کیا جائے جس میں پی ایسی بھائی 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 کے ویٹیج کو کم کرتا ہے دس سے پندرہ پرسن ساتھی ساتھ کیمپس میں کاس سینسرائیزیشن ہو کاس سربے ہو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دسکرمنیشن جو ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے روک پائے اسی لیے ہم مانترہ کے پاس جارے کیونکہ وائس چینسلر نے اپنے سارے دروازے بند کر دیا ہے وائس چینسلر بول رہے ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ان کے پاس پیسے ہے نہیں تو ان کو اپنے یونیورسٹی کو ہی بیچنا پڑ رہا ہے جس یونیورسٹی میں ان کو بھیجا گیا تھا وائس چینسلر کے روپ میں کہ وہ اچھے سا ایڈمنیسٹر کرے اور وہ فیل کیا ہے تو ہم مانترہ لے سے پوچھنے جا رہے ہے کہ ایک طرف آپ بول رہو آتما نیربر بھارت بنانا ہے وشفہ گروہ بنانی ہے انڈیا کو تو انڈین یونیورسٹیز جیسے ابھی اتنا چوک ہو رہے ہیں انڈین یونیورسٹیز میں ریسرٹ سکولرز چوک ہو رہے ہیں ان کے پاس سکولرشپ نہیں ہے ان کے پاس رسورسز نہیں ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس پدھتی کے مطابق ہم لوگ یہ وشفہ گروہ کا ٹائٹل یا آتما نیربر بھارت مطلب ایک لیم کریں گے دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ آرجک اور ہسپیٹل میں کس طریقے کا ایک گھٹنا ہوا اور اس جگہ تک وہ پہنچا اس سے پہلے وہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشنل میکنیزم سی موجود نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے چیزوں کو تھوڑا روکا جائے جے انیو میں بھی ہم دیکھتے کہ جی ایس کاش بند ہوا جب مامی ڈالا کے زمانے پہ اور تب سے ایسی سی آیا جیسے ملیسٹرز کو اس نے جو پروفیسر ابھی بھی ہے سکول آف لائی سائنسز میں لوگوں کو لوگ آج بھی پڑھا رہے کلاس لے رہے لاب کروا رہے ہیں تو اسی لیے جی ایس کاش کا مدھار ایسی سی جس طریقے کا ریپورٹس دے رہی ہے پچھلے کچھ کیسے میں کمپلیننٹس کے کمپلیننٹس جو کیے تھے کمپلین اس کو سارا سار کھاریج کر دیا پرپیٹریٹرز کو کچھ پرپیٹریٹرز کو کوئی پانیشمنٹ نہیں ملا جسٹس نہیں مل رہا جسٹس کا سینسی گائب ہو چکا ہے اس کیمپس میں اسی لیے جی ایس کاش کا ایک باڈی بہت ضروری ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ مانگیں آج کے سمیے پہ جینیو کے اندر میس بیل اگر تین چار ہزار روپے کا آتا ہے تو یہاں پہ جو میریٹ کا مین سکولرشپ ملتا ہے وہ دو ہزار روپے کا ملتا ہے تو یہ دو ہزار روپے سے سے مہینے میں جو میس بیل ہے وہ تک بھی سٹوڈنٹس پیر نہیں کر پاکے کافی ٹائم چھے چھے مہینے ایک ایک سال تک وہ سکولرشپ آتا نہیں ہے اکاؤنٹ میں نہیں جمع ہوتا یہ تمام سارے ایشوز ہیں جس سمایے پہ سکولرشپ کی بڑھنے کی ضرورتیں اتنے انفلیشن ہو رہا ہے وہ سمیے پہ ہم دیکھ رہے پاندرہ سال پہلے سے جو سکولرشپ ریٹ تھا آپ سائنس کے سٹوڈنٹس کی حالت دیکھیں لیبز میں لیبز میں کیمیکلز کی کیمت بڑھ گئی ہے جی ایسٹی اس پہ لگایا جا رہا ہے لیب میٹیریلز کی ایکوپمنٹس کی کیمت بڑھ رہی ہے جی ایسٹی کے وجہ سے لیکن اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ہم ایڈوکیشن بجٹ کو اگر دیکھیں نیشنل بجٹ کو اس میں گھٹی ہو رہی ہے تو ایس کا ایمپیکٹ جو ہے صرف جنو پہ نہیں ڈیو جنو جامیاں سارے سینٹر یونیورسٹیز جو ہے اس پہ پڑھ رہا ہے اس سے صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر اس آواز کو دبا دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو آہ بات کرتا ہے اس چیز کی کہ سٹوڈنٹس کے حق کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے بجٹ کو آرٹ کے بجٹ کو کلچرل اور اس طرح کی جتنے بھی آرٹ سے پرفارمنگ آرٹس ہو یا ویجوال آٹس ہو یا ایڈوکیشن ہو یا ایڈوانس ٹڈیز ہو سب کے بجٹ کو لگاتار کٹ 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 کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ پیس فولی ایک پروٹیسٹ کیا تھا بارہ دن سے یہاں پر لوگ بھوکے ہیں ہم لوگ جب بس جا کے ایڈوکیشن منسٹر سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر لگاتار ایڈوکیشن کے بجٹ کو کم کرنے کا کیا مطلب ہے وہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا ہمیں یہی پر روک دیا گیا اور آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح سے سٹوڈنس کو ڈیٹین کر دیا گیا ہے تو آج بارہ دن بات پوری طاقت کے ساتھ ہم نے پیس فولی مار چہاں سے نکالا تھا اندر پہ اور اس بات کے ساتھ کہ ہمیں منسٹری آف ایڈوکیشن جانے دیا جائے گا ہمارے سوالوں کو سنا جائے گا لیکن یہی پہ بیری کیٹ لگایا گیا اور ہمیں پوری تیاری کے ساتھ ہی روکنے کے لیے کھڑا ہو گئے کم کیا میں فوجیں کھڑی ہو گئی نہ جانے ہم کون سی ایسی مان کر رہتے ہیں اور یہ سوال صرف جینی کا نہیں ہے یہ سوال پورے دیش کے سکشہ کا ہے یہ سوال دیش کے پبلک فنڈیڈ انیورسٹی کا ہے یہ سوال پورے دیش کے انیورسٹی کے پیسے کا ہے اس سوال کے لیے ہم لگ رہے ہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں منسٹری آف ایڈوکیشن سے اور وائس چانسٹر سے کہ یہی جینیو ہے جو ہر وقت میں قیب ہو کے لیے سب سے سکتی سکھوں کی لڑائی لڑتے رہا تھا یہ آنڈولین کافی لمبے سمائی سے چل رہا ہے چار مہینے سے ہم لوگ چار مہینے پہلے ایک چارٹر آف ڈیمانس جینیو اسیو نے جمع کیا تھا جس میں ہم نے اپنا سارا ڈیٹیل دیا تھا ڈیمانس کا اور بار بار باتچیت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن جب بار بار بول رہی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم لوگ بھوکھرتال پہ بیٹھے بارہ دن پہلے اور آج یہ فنڈ کا سوال کو لے کے مہینے سٹر آف ایڈوکیشن مارچ کا کال دیا گیا ہے تو یہ آنڈولین آج ختم تو ڈیفنیٹلی نہیں ہوگا لیکن آج جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اتنے دن بات فائنلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آج ریکٹر وان بی سی موجود نہیں ہے اسی لئے ریکٹر وان جو سائننگ آثورٹی انسٹر آف دی بی سی انکیش شیز اپسنٹ آج بلائی تاہت صبح میٹنگ ہوا ہے کچھ چیزو ریٹن میں ہمیں شام تک ایک لکھت روپ میں آئے گا پرساشن کی طرف سے کہ کون کون سا ڈیمانڈ وہ ماننے والے ہیں تو اس کے بااد ہی آگلا کوئی ایکشن اب لیا جائے گا